اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ بچو آج ایک بڑا امپورٹن ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے نیو ایمپرویمنٹ پولیسی ٹوئنٹی ٹری اینڈ آن ورڈز فور میٹرک اینٹر تو اب کس طرح سے آپ مارکس ایمپروو کر سکتے ہیں اس میں جو بورڈ ہے اس نے آپ کو بہت سارے آپشن دیئے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مارکس وہی بندہ امپروو کر سکتا ہے جس نے اپنا کلیر کیا ہو چاہے تو اس نے سپلی میں اپنا کمپلیٹ میٹرک یا انٹر کلیر کیا ہو یا اس نے جو فرسٹ اینویل اقزام ہوتا ہے یعنی کہ امپروو کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ پاس کریں کلیر کریں اگر آپ کی سپلی ہے فیل ہیں تو اس صورت میں آپ امپروو نہیں کر سکتے اب امپروو کرنے کے لیے جو نمبر آف چانسز کر دیے گئے ہیں آپ کے پاس چار چانسز ہیں اب امپروو کرنے کے لیے تو یہ بہت اچھی خبر ہے اور بہت سارے آپشن بھی آپ کو دے دیے گئے ہیں باری باری میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ کس کس طرح سے آپ امپروو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ چاہیں تو پارٹ ون کمپلیٹ کو آپ امپروو کر سکتے ہیں صرف پارٹ ون کمپلیٹ کو یہ پہلے بھی آپ کر سکتے تھے اسی طرح سے آپ پارٹ ٹو کمپلیٹ کو بھی ایمپرویو کر سکتے ہیں الگ سے اور پارٹ ون اور پارٹ ٹو کمپلیٹ آپ اب ایمپرویو کر سکتے ہیں یا پہلے بھی کر سکتے تھے لیکن جو مزے کی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اب آپ selected سبجیکٹ صرف پارٹ ون کے بھی ایمپرویو کر سکتے ہیں یعنی کہ پہلے یہ تھا کہ جو بھی آپ سبجیکٹ سیلیکٹ کرتے تھے اس میں پارٹ ون کا پیپر دینا پڑھتا تھا پارٹ ٹو کا اور پریکٹیکل بھی تو اب آپ صرف پارٹ ون کے سیلیکٹڈ سبجیکٹ میں اگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ فرسٹیر میں میرے فیزکس کیمسٹی اور بائیو میں کم نمبر ہیں تو آپ ان تینوں سبجیکٹ کو صرف پارٹ ون کے ان سبجیکٹ کو امپروف کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ کے پریکٹیکل میں اچھے مارکس لگے ہوئے تو آپ کو پریکٹیکل امپروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے پریکٹیکل کے بغیر بھی آپ ان کو امپروف کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کو اگر لگتا ہے کہ پارٹ ٹو کے کچھ سبجیکٹ میں آپ کے نمبر کم ہے تو صرف پارٹ ٹو کو آپ امپروف کر سکتے ہیں اس کے سیلیکٹڈ سبجیکٹ کو امپروف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی سے سبجیکٹ چوز کر کے اور پریکٹیکل کے بغیر امپروف کر سکتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پارٹ ون اور ٹو دونوں میں سے کوئی سبجیکٹ سیلیکٹ کر لیں کہ پارٹ ون میں میرے یہ سبجیکٹ ہیں پارٹ ٹو میں تو ان پارٹ ٹو اور پارٹ ون سے جو سیلیکٹڈ سبجیکٹ ہیں صرف سیلیکٹڈ ان کو بھی آپ امپروو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک نیا آپشن بھی ایڈ ہوا ہے اور وہ ہے صرف پریکٹیکل آپ سبجیکٹ سیلیکٹ کر لیں مثلا تین یا دو سبجیکٹ ہیں آپ کے پریکٹیکل والے اس میں سیلیکٹ کر لیں کہ جی اس کا میں نے صرف پریکٹیکل دینا ہے تو صرف پریکٹیکل بھی آپ امپروو کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو آپ سارے سبجیکٹ کے جتنے بھی آپ کے پریکٹیکل ہیں دو یا تین آپ ان کو امپروو کر سکتے ہیں تو اب کافی سارے آپشنز اور کافی ساری چوائسیز جو ہیں امپروومنٹ کے حوالے سے آپ کو دی گئی ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کے کیریئر میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تینک یو اللہ حافظ